اللہ حرم عبدالجلال نے ایک ایسی گھری رکھی ہے ایک ایسا وقت رکھا ہے جو مومن کی جیئی بھی ہر دعاق اور اللہ تعالیٰ قرون پر محصول ہے اسی لیے ہمارے کی مشہد نے یہ طریقہ سکھایا اور ہمارے سلسلے خال آدمارے ہیں وہاں اس طریقہ ہے کہ ہمیشہ نماز جمعہ کے بعد کچھ لیے ہم تو بیٹھ کے لطاقہ ذکر کرتے ہیں اس کی ذات پرشتے ہیں کہ سمید کے ساتھ ہمارے گناہ ہماری فتائیں ہماری غلطیں ہم محفت فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حدیث جو جائے اطاع فرما کے ہمارے ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں شکر گزاری کا بھی سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سباہ اللہ کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں گویاب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی یاد کرتے ہیں اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں رضاقہ فرماتا ہے انسان کی سختیاں دور فرماتا ہے مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرماتا ہے اسی لئے ہمارا یہ طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا مختصر رب کے لئے خضوع اور خشوع کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ یہ بات ذہنشین کر کے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بہتر محصول میں بیٹھتے آپ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور آپ جب اپنے رب کی طرف محتوجہ ہوتے ہیں تو آپ ان عظیم لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں ان عناو گیاستہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کی طرف ان کے رب کی توجہ ہے پیاد ہے یہ گھڑیاں یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے بیسے تو یہ مختصر ہوتا ہے لیکن یہ ساری زندگی پر بھی حالی ہوتا رہنیہ کی اور آخرت کے لئے بھی خلاب نجات سے سبب ہوتا ہے اس لئے انتہائی توجہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور جب اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کی یاد کرنی ہے تو صالح اور یاد بھلا کے اللہ کی یاد کرنی ہے اللہ کے ذکر کے بعد پھر دعا ہوگی جب دعا ہوگی تو اپنی ساری ضرورتیں اپنی حاجتیں اپنے معاملات اپنے دلوں میں رکھے اپنے ربِ ذو جلال کی بارگاہِ حدس میں پیش کرنا ہے تو انتہائی آجزے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ کائنات کے تمام خزانوں کا خالقی ہے فرمائے بھی وہ ہماری انتجائیں سن رہا ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ ان سے مانگو میں اکاتے ہیں تو یقین دل میں رکھے ربِ ذو جلال کی بارگاہ میں انتجاہ کرنی ہے دعا کرنی ہے اگر یہ یقین ہوگا یہ یقین اکامل ہوگا تو یقین انہا آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے قدرانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں انسان تو اس کے اخلاص اور اس کے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنا لہذا اپنے دلوں کو صاف کرتے انتہائی آجی کے ساتھ ان پر ذو جلال کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا کرنی ہے اور دعا میں یہ یاد لکھیں گے سب سے رہنم و ضروری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مشرق کو جنہوں نے صدوہ سے آج مقام عطا فرمائے قیام تک ان کے درجات ملت کرتا رہے گی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے عبید کی شما ہمارے سینن بے روشن اب انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ حضرت کریں گی بسم اللہ اللہ حضرت کریں گی سب سے رہا ہمارے سینن بے روشن سب سے رہا ہمارے سینن بے روشن سب سے رہا ہمارے سینن بے روشن اللہ حضرت کریں گی سب سے رہا ہمارے سینن بے روشن موسیقی 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 اللہ 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 یا بھائی 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 یا بھائی بھائی اللہ علیہ اللہ حظیم اللہ حظیم اللہ حظیم اللہ حظیم موسیقی 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 موسیقی